اسلام علیکم سالانہ سکول شماری برائے سال دو ہزار بیس اکیس کا آغاز ہو چکا ہے جس اسلے میں ایک پروفرما تیار کیا گیا ہے اور اس کے لیے ہدایت نامہ آپ اس وائس آور کے ذریعے مل سکتی ہے اس ہدایت نامے میں آپ کو وہ تمام تفصیلہ دی جا رہی ہے جو ایک فارم فل کرنے کے لیے ضروری ہے اس اورینٹیشن میں یہ بتایا جائے گا کہ اینوال سکول سینسز کا پروفرما کس طریقے سے فل کیا جائے گا سینسز پروفرما فل کرنے سے پہلے کچھ ضروری ہدایت آپ تمام لوگوں کو یہاں پر بتائی جا رہی ہیں اس میں یہ ہے کہ اسکول میں جانے سے پہلے آپ کو اپنی تیاری مکمل کرنی ہوگی یعنی آپ کے پاس پین پینسل وغیرہ موجود ہونے چاہیے پروفرما موجود ہونا چاہیے اور آپ کا سب سے ضروری جو ہے آپ کا پلان آپ کے پاس ہونا چاہیے کہ آپ متعلقہ تاریخ کو کس اسکول میں وزٹ کرنے جا رہے ہیں آپ کو ان تمام ہدایت پر عمل کرنا ہوگا جن سے آپ کو پرفرما پر کرنے میں کوئی دشواری نہ ہو سب سے پہلے آپ کو حوالہ تاریخ یا ریفرنس ڈیٹ کو ذہن نشین کرنا ہوگا کہ 31 اکتوبر 2020 کا ڈیٹا ہمیں لینا ہے ایک مطبع پھر میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ریفرنس ڈیٹ یا حوالہ تاریخ جو ہے وہ 31 اکتوبر 2020 ہے سب سے اوپر آپ فارم میں دیکھیں گے کہ فارم پھل کرنے کی تاریخ جس دن آپ جا رہے ہیں اور وقت جب آپ سکول میں داخل ہو آپ کو لکھنا ہے سیکنڈ رو میں دوسری لائن پہ آپ آئیں گے وہاں دیکھیں گے سیمیس کورڈ اور ٹریکنگ آئی ڈی آپ کو لکھنی ہوگی سیمیس کورڈ اور ٹریکنگ آئی ڈی وہی ہوگی جو آپ کو لسیو کورڈینیٹر کی طرف سے فرام کنندہ لسٹ میں موجود ہوگی ڈی پیس کورڈینیٹس کے دو خانے دیے گئے ہیں جی پیس کورڈینیٹس کے لیے آپ کو لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ کی تفصیل لکھنی ہوگی جی پیس کورڈینیٹس لینے کے لیے آپ کو ایک سوفٹیر جس کی تفصیل لنک میں دی گئی ہے جس کا نام جی پیس اسنشیل ہے دیگر تفصیل آپ کو لسیو کورڈینیٹر سے بھی مل سکتی ہیں سب سے پہلے اسکول کی بنیادی معلومات آپ کو اس فارم میں فل کرنی ہوگی اسکول کا خطہ ریجن یعنی جس ریجن یا خطے میں آپ کا اسکول ہے وہ آپ کو لکھنا ہوگا جو کہ آپ کو فرام کرنا لسٹ سے پتا چل جائے گا اس کے علاوہ آپ کو اسکول کے ظلے کا نام تعلقے کا نام یو سی ایم سی ٹی سی یعنی یونین کمیٹی مینسپل کمیٹی، ٹاؤن کمیٹی کا نام لکھنا ہوگا معلومات فرام کنندہ یعنی ہیڈ ماسٹر، پرنسپل اسکول کے ہیڈ ٹیچر یا کمیونٹی کا کوئی بھی ممبر ہو سکتا ہے اس سے بھی آپ پتا کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوسٹن نمبر ون اسکول کے بنیادی معلومات کے ای سیکشن میں لکھنا ہوگا قومی اسمبلی کا حلقہ ایف سیکشن میں آپ کو لکھنا ہوگا سبائی اسمبلی کا حلقہ جی سیکشن میں اسکول کا مکمل نام اسکول کا مکمل نام اسکول کے گیٹ پر آویزان بورڈ پر لکھا ہوگا سوال نمبر ایک کے ایج سیکشن میں آپ کو اسکول کا موجودہ پتا لکھنا ہوگا یعنی اسکول کس گلی کس محلے میں واقع ہے اسکول کے محلے وقوع کے لیے شہری ہونے کی صورت میں ایک اور دہی کی صورت میں دو لکھیں اسکول کے درجے کی نشاندہی کو اس طرح سے کرنی ہے کہ آپ کو اسکول کے نام کے ساتھ ہی اسکول کا درجہ پتا چل جائے گا پرائمری، میڈل، ایلیمنٹری، سیکنڈری یا ہائر سیکنڈری ان تمام دیئے گئے آپشنز میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا اسکول کے سنفی حصیت اسکول کے جنڈر کے لیے اگر بوائز اسکول ہے تو ون گرلز اسکول ہے تو ٹو اور اگر مکس اسکول ہے تو آپ کو تھری کا کوڈ لکھنا ہوگا اسکول کی شفٹ مارننگ یعنی صبح کا اسکول ہے تو آپ کو ون آفٹرنڈون دوپیر کے اسکول کے لیے آپ کو ٹو اور اگر دونوں شفٹوں میں اسکول چلتا ہے تو آپ کو تھری کا کوڈ لکھنا ہوگا اس کے ساتھ ہی آپ کو اسکول کا رابطہ نمبر لکھنا ہوگا اینڈ سیکشن میں آپ کو اسکول کی ایڈمیسٹریشن یعنی کہ کس ایڈمیسٹریشن کس انتظامیاں طالقہ انتظامے کے تحت اسکول چل رہا ہے طالقہ ایڈوکیشن آفیسر میل طالقہ ایڈوکیشن آفیسر فی میل یا ڈیو لوکل بوڈیز بیورو آف کریکلم یا کسی اور کے تحت یہ اسکول چل رہا ہے سامنے دیئے گئے کالم میں آپ اس کا کوڑ لکھنا ہوگا اسکول کی حیثیت اسکول کی حیثیت کے لیے آپ کو اسکول کے ریجسٹر سے حاضری کی معلومات مل سکتی ہیں اسکول کی حیثیت آپ کو 31 اکتوبر 2020 کے مطابق لکھنی ہوگی کہ اس دن اسکول کلوز تھا یا فنکشنل تھا فنکشنل ہونے کی صورت میں ایک کا کوڈ اور کلوز ہونے کی صورت میں دو کا کوڈ لکھیں سیکشن بی میں آپ کو اسکول کے بند ہونے کی تاریخ لکھنی ہوگی تاریخ کی ترتیب جو ہے وہ ہوگی تاریخ دن مہینہ اور سال لکھیں سیکشن سی میں آپ کو اسکول کے غیر فعل ہونے کا متعلق جو بھی شخص اس تفصیل فرام کرے گا آپ کو اس کے لئے کوڈ مہیا کرنا ہوگا اگر آپ ظلہ انتظامیہ یا طالقہ انتظامیہ سے پوچھ کر لکھ رہے ہیں تو اس کے لئے ایک کا کوڈ کمیونٹی اہل علاقے کے لئے دو کا کوڈ لکھیں گے اور معلومت نہ ہونے کی صورت میں تین کا کوڈ لکھیں گے اسکول غیر فعل ہونے کی صورت میں آپ کو اس کی بنیادی وجہیں لکھنی ہوگی بنیادی وجہیں درد زیل ہیں اسازہ کے عدم موجودگی کے لئے ایک کا کوڈ لکھنا ہوگا بچوں کی انولمنٹ کے عدم موجودگی کے لئے دو کا کوڈ لکھنا ہوگا اسکول کے عدم موجودگی کی صورت میں آپ کو تین کا کوڈ لکھنا ہوگا کسی قانونی چارہ جوئی کے تحت اگر اسکول بند ہے تو چار کا کوڈ ناموافق حالات اگر ہیں علاقے میں تو پانچ کا کوڈ علاقے میں آبادی کے عدم موجودگی ہے تو اس کے لئے چھے کا کوڈ اور دیگر کے لئے ساتھ کا کوڈ لکھنا ہوگا ساتھ کے کوڈ کے لیے آپ کو تفصیل بھی فرام کرنی ہوگی اسکول کی عمارت اسکول کی عمارت کی تفصیل آپ کو سوال نمبر تین میں دینی ہوگی اسکول کی عمارت کے لیے آپ کو سیکشن اے میں اس کی موجودگی کی تفصیل بتانی ہوگی اگر اسکول موجود ہے تو اس کے لیے ایک کا کوڈ لکھیں گے اور اگر موجود نہیں ہے تو اس کے لیے دو کا کوڈ لکھنا ہوگا بی سیکشن میں آپ کو عمارت نہ ہونے کی صورت میں متعلقہ کوڈ لکھنا ہوگا کہ اسکول اس وقت کہاں چل رہا ہے درخت کے نیچے کے لیے آپ ایک کا کوڈ لکھیں گے چھپڑا ہونے کی صورت میں دو کا کوڈ اور دیگر ہونے کی صورت میں تین کا کوڈ لکھ کر تفصیل فرام کریں گے سی سیکشن میں آپ ہاں ہونے کی صورت میں متعلقہ کوڈ لکھیں گے کہ یعنی اگر اسکول کی عمارت موجود ہے تو اس کی ملکیت کس قسم کی ہے ذاتی سرکاری عمارت کے لیے ایک کا کوڈ کسی دوسری سرکاری سکول کی عمارت میں چلنے کی صورت میں دو کا کوڈ اور ساتھ ہی سکول کا سیمس کوڈ آپ کو فرام کرنا ہوگا قرائے کی عمارت کے لیے آپ کو تین کا کوڈ اور کسی دوسری عمارت ہونے کی صورت میں چار کا کوڈ لکھ کر اس کی تفصیل دینی ہوگی دی سیکشن میں آپ کو عمارت کی قسم بتانی ہوگی کہ عمارت اس وقت جو ہے وہ کس حالت میں ہے یا اس کی قسم کیا ہے پکی عمارت کے لیے آپ کو ایک لکھنا ہوگا کچھی عمارت کے لیے دو اور مخلوط کچھی پکی دونوں ہونے کی صورت میں آپ کو تین کا کوڑ لکھنا ہوگا سیکشن ای میں آپ کو عمارت کی حالت بتانی ہوگی عمارت کی حالت آپ دیکھ کر بھی بتا سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ہیڈ ماسٹر ایریا جو بھی آپ کو تفصیل دے رہا ہے اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ قطع سکتوبہ دو ہزار بیس کو عمارت کی حالت کیا تھی اتمنان بخش ہونے کی صورت میں ایک کا کوڑ قابل مرمت ہونے کی صورت میں دو کا کوڑ اور خطرنا ہونے کی صورت میں آپ کو تین کا کوڑ لکھنا ہوگا ایف سیکشن میں آپ کو اسکول کا رقبہ لکھنا ہوگا یعنی کہ اسکول کا کل رقبہ پوائر فیٹ میں کتنے رقبے پر محیط ہے وہ آپ کو لکھنا ہوگا جی سیکشن میں آپ کو اسکول میں موجود تمام کمروں لیب لائبریلی لیبرٹری ان سب کی تفصیل اور تعداد لکھنی ہوگی ایف سیکشن میں آپ کو صرف ان کمروں کی تعداد لکھنی ہوگی جہاں پر کلاس رومز یعنی تعلیمی سلسلہ جاری ہو اور ان کمروں کی تعداد آپ کو علیدہ علیدہ خانوں میں سیکشن کے مطابق لکھنی ہوگی یعنی کچھی پرائمری اور پرائمری کے بعد سیکنڈری کلاسز کی تعداد آپ کو علیدہ علیدہ خانوں میں لکھنی ہوگی سوال نمبر چار سوال نمبر چار اسکول میں موجود بنیادی سہولیات کی تفصیل اسکول میں موجود بنیادی سہولیات کے لیے سیکشن اے میں آپ کو پینے کے پانی کے موجودہ ذرائع پر نشان لگانا ہوگا پینے کے پانی کے ذرائع ہیں وہ درز زیل ہیں دستی پامپ بورنگ مشین پانی کی فرامی وارٹر ٹینکر اور آخری ہے پانی کی عدم موجود کی اسکول میں اگر پینے کے پانی کے ذرائع ایک سے زیادہ ہوں تو آپ ایک سے زیادہ ذرائع پر نشان لگا سکتے ہیں بی سیکشن میں آپ کو پینے کے پانی کی فرہامی کے وہ ذرائع لکھنے ہیں جس کے ذریعے اسکول میں پانی مہیا کر رہے ہیں یعنی برکی وارٹر کولر، الیکٹرک وارٹر کولر کے لیے ایک، سادہ وارٹر کولر کے لیے دو، ٹینک کے لیے تین اور مٹکے کے لیے چار کاکورڈ آپ کو لکھنا ہوگا سی سیکشن میں آپ کو اسکول میں بجلی کی فرہامی کے ذرائع لکھنے ہوں گے اسکول میں بجلی کی فرہامی کے لیے وابدہ یا کلیکٹرک سے اسکول میں بجلی فرہام کی جا رہی ہے تو اس کے لیے ایک ککوڈ شمسی یا سولر سسٹم کے لیے آپ کو دو ککوڈ اور بجلی نہ ہونے کی صورت میں تین ککوڈ لکھنا ہوگا ڈیل سیکشن میں آپ کو بجلی نہ ہونے کی صورت کی وجوہات درج کرنی ہوگی کنیکشن منقطع ہونے کی صورت میں ایک ککوڈ علاقے میں بجلی کی ادم دستیابی کی صورت میں دو ککوڈ لکھنا ہوگا سیکشن ای میں اسکول میں بجلی کی وائرنگ کی حالت کہ فعل ہونے کی صورت میں ایک کا کورڈ جزوی فعل ہونے کی صورت میں دو کا کورڈ اور غیر فعل ہونے کی صورت میں تین کا کورڈ لکھنا ہوگا سیکشن ایف میں آپ کو چار دیواری کی حالت لکھنی ہوگی اتمنان بخش ہونے کی صورت میں ایک کا کورڈ مرمت کے قابل کے لیے آپ کو دو کا کورڈ خطرناک کے لیے تین کا کورڈ اور اگر چار دیواری موجود ہی نہیں اسکول میں تو آپ چار کا کوڈ لکھیں گے جی سیکشن جی سیکشن میں آپ کو اسکول میں موجود بیت الخلا کہ ہاں یا نہ ہونے کی صورت پر نشان لگانا ہوگا اگر اسکول میں بیت الخلا موجود ہیں تو آپ کو ان کی تعداد بھی لکھنی ہوگی جس میں فال اور غیر فال کی تعداد لکھنی ہوگی اس سیکشن میں آپ کو وہ وجوہت لکھنی ہوگی کہ بیت الخلا اسکول میں کیوں غیر فال ہیں درزل وجوہات کا انتخاب کریں گے ایک سے زیادہ وجوہات ہو سکتی ہیں اور آپ نشان لگا سکتے ہیں ایک سے زیادہ وجوہات پر وجوہات یہ ہیں پانی کی عدم موجودگی نقاسی کی عدم موجودگی اور خستہ حالت آئی سیکشن آئی سیکشن میں آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ اسکول میں معذور افراد کے لیے بیتر خلا تک رسائی موجود ہے کہ نہیں ہاں کے لیے ایک اور نہیں کے لیے دو کا کوڈ لکھیں گے جے سیکشن جے سیکشن میں آپ کو اسکول میں معذور افراد کی عام دورفت کے لیے چڑھائی یا ڈلان موجود ہونے کی صورت میں ایک اور نہ ہونے کی صورت میں دو کا کوڈ لکھنا ہوگا کیل سیکشن کیل سیکشن میں آپ کو اسکول میں موجود معذور طلباء و طلبات کی تعداد لکھنی ہوگی اسکول میں جو بھی معذور طلباء و طلبات ہیں ان کی معذوری کے مطابق آپ علیتہ علیتہ خانوں میں ان کی تعداد لکھیں گے ہل سیکشن میں آپ کو اسکول میں حد دونے کی سہولت موجود ہے کہ نہیں اس کے متعلق بتانا ہوگا ہاں کے لیے آپ کو ایک کاکوڈ اور نہیں کے لیے آپ کو دو کاکوڈ لکھنا ہوگا ایم سیکشن میں آپ کو سکول کا درجہ اگر پرائمری سے زیادہ ہے یعنی میڈل، ایلیمنٹری، سیکنڈری، ہائر سیکنڈری ہے اور وہاں پر بچیاں موجود ہیں تو آپ کو وہاں پر یعنی ماہ ایام یا مہواری کی صورت میں وہاں پر کوئی سہولت موجود ہے کہ نہیں ہاں کی صورت میں ایک اور نہیں کے لیے دو کاکوڈ آپ لکھیں گے اور اسی حوالے سے این سیکشن میں آپ کو جواب دینا ہوگا کہ جو بھی سینیٹری پیڈیا نے کن وغیرہ ہے ان کو ضائع کرنے کی کوئی جگہ مختص ہے کہ نہیں کھلی جگہ کے لیے ایک کاکوڈ اور کورا دان کچرا دان کے لیے آپ دو کاکوڈ لکھیں گے او سیکشن میں آپ کو سکول میں درخ، کودے، سبزہ، باقی موجود ہے تو آپ ایک کاکوڈ لکھیں گے اور غیر موجودگی کے لیے آپ دو کاکوڈ لکھیں گے سوال نمبر پانچ سوال نمبر پانچ میں سکول کے گردو نوا میں موجود ملہقہ، زمشدہ اور شاخ اور گود لیے گئے سکولوں کی تفصیل دینی ہوگی سکول کی ان تفصیل میں آپ کو اے سیکشن میں سکول گود لیا گیا ہے اس کے لیے ہاں کے ہونے کی صورت میں ایک کاکوڈ اور نہیں ہونے کے لیے دو کاکوڈ آپ لکھیں گے بی سیکشن میں آپ ہاں ہونے کی صورت میں گود لینے والے کا نام بھی لکھیں گے سی سیکشن میں کیا یہ شاخ اسکول ہے یعنی کوئی برانچ اسکول ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک کاکوڈ اور سمین اسکول کا نام لکھنا ہوگا اور نہیں کے لیے آپ کو دو کاکوڈ لکھنا ہوگا ڈی سیکشن کیا یہ اسکول کیمپس یا ہب اسکول ہے کی تفصیل دینی ہوگی اگر ہے تو ایک کاکوڈ لکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی زمشدہ یا مرج اسکولوں کی تعداد لکھیں گے نہیں ہونے کی صورت میں آپ دو کاکوڈ لکھیں گے اس کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پر یہ بتاتے چلیں کہ اسکول اگر آپ کا جواب اس اسکول کے لیے ہاں ہے اور اسکول کیمپس ہے تو آپ کو آخر میں دیئے گئے پروفورما فور کیمپس کلسٹر اسکول کو بھی فل کرنا ہوگا جس میں آپ کیمپس اور زمشدہ اسکولوں کی تمام تفصیل علیدہ علیدہ لکھیں گے سیکشن ای میں آپ کو اسکول کے ارد گرد آدھے کلومیٹر یا پانسو میٹر کے اندر جو اسکول موجود ہیں ان کی تفصیل لکھنی ہوگی اس میں چار خانے دیئے گئے ہیں جس میں سیمس کورڈ اسکول کا نام اسکول کی قسم یعنی وہ کس قسم میں اسکول ایک بانڈری وال کے اندر ہے یا اسکول برابر میں موجود ہے یا پانسو میٹر میں موجود ہے وہ ٹائپ لکھنی ہوگی اور آخری خانے میں آپ کو اس سے فاصلہ لکھنا ہوگا اور فاصلہ آپ کو میٹر میں لکھنا ہوگا سیکشن ایف سیکشن ایف میں آپ کو اسکول کے گردو نوا میں موجود ایسی ایف یا نیجی اسکول پریبٹ اسکول کی تعداد لکھنی ہوگی جو کریڈر کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہوں اور آخر میں اس کی مجموعی تعداد لکھنی ہوگی سوال نمبر چھے سوال نمبر چھے میں اسکول میں بنیادی معمولی مرمتی اور تعمیراتی کام کی تفصیل لکھنی ہوگی سیکشن اے میں آپ کو اپریل 2019 سے اکتوبر 2020 مرمتی کام کی تفصیل لکھنی ہوگی سیکشن بی میں آپ کو فام پر کرنے کی تاریخ جو بھی تعمیراتی کام کیا گیا ہے اس کی تفصیل لکھنی ہوگی اور کوڑ دیئے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا ہوگا نئی عمارت کے لیے ایک کا کوڑ کمروں کے لیے دو بیت الخلا کے لیے تین حفاظتی دیوار کے لیے چار اور دیگر کے لیے پانچ کے ساتھ آپ اس کی تفصیل بھی فرام کریں گے تعمیراتی کام نہ ہونے کی صورت میں آپ چھے کا کوڑ لکھیں گے سیکشن میں اگر کوئی تعمیراتی کام وہاں ہوا ہے تو نہ ہونے کی صورت میں تعمیراتی کام مکمل ہوا ہے کہ نہیں اس کی تفصیل دینی ہوگی ہاں کے لیے آپ ایک کا کوڑ لکھیں گے نہیں کے لیے دو کا کوڑ لکھیں گے اور زیر تعمیر ہے اس کے لیے آپ تین کا کوڑ لکھیں گے سوال نمبر ساتھ سکول میں موجود درز سہولیات کی تفصیل آپ کو لکھنی ہوگی یعنی سکول میں موجود کمپیوٹر لیب، سائنس لیب، کیمسٹری لیب، فیزکس لیب، بائیلوجی لیب، ہومک نومکس لیب، لیبریری، کھیل کا میدان، کھیلوں کا سامان، میڈیکل فسٹڈ باکس، انٹرنیٹ کنیکشن، لینڈ لائن، فون کے مکمل فعال، نصفال اور غیر موجودگی کے لئے متعلقہ خانوں میں نشان لگانا ہوگا دوسرے ٹیبل میں آپ کو تعداد لکھنی ہوگی یعنی درزل جو سہولیات ہیں ان کی آپ کو تعداد لکھنی ہوگی اور تعداد آپ کو اس طریقے سے لکھنی ہوگی کہ وہ مرمت کے قابل ہیں وہ ورکنگ پوزیشن میں ہیں اور ٹوٹل ان کی تعداد لکھنی ہوگی یعنی آپ کو بلیک بورڈ، وائٹ بورڈ، طلبہ و طالبات کی کرسیاں، سنگل ڈیکس، طلبہ و طالبات کے دہری نشست والے ڈیکس، طلبہ و طالبات کے تہری نشست والے ڈیکس، طلبہ و طالبات کے بینچیز، اسازہ کی کرسیاں، اسازہ کی میزیں، برکی پنکھیں، برکی اور شمسی طوانائی، بلو، ٹیوب لائٹ، الماریاں، لیڈی ٹیلی ویشن، ملٹی میڈیا پروجیکٹ برائے تعلیم کی تفصیل آپ کو یہاں پر دینی ہوگی سوال نمبر آٹھ، سوال نمبر آٹھ میں سکول میں موجود ریجسٹر یا ریکارڈ پر آپ نشان لگائیں گے، یعنی سکول میں جو موجودہ ریکارڈ ہے اس پر آپ ایک سے زائد ریکارڈ پر بھی نشان لگا سکتے ہیں، اس میں جنرل ریجسٹر، حاضر ریجسٹر، پیدائش سے متعلق ریجسٹر، ڈیرڈ سٹوک ریجسٹر، وزیٹر بک، عمد اور اخراج ریجسٹر، ایس ایم سی میٹنگ ریجسٹر، جنرل کیش بک، ڈاک ریجسٹ ریجسٹر یا پھر کوئی ریکارڈ موجود نہیں پر نشان لگا سکتے ہیں، سوال نمبر نو، سوال نمبر نو کے ایس ایکشن میں آپ کو ذریعہ تعلیم کے ساتھ بھی لکھنی ہوگی، یعنی اردو، سندھی اور انگریزی اگر ذریعہ تعلیم ہے تو ان میں بچوں کی تعداد کی وہ علیدہ علیدہ خانوں میں آپ کو درج کرنی ہوگی، سوال نمبر نو کے بھی میں آپ کو طلبہ و طالبات کی تعداد ان کی جماعت اور جنس کے حساب سے لکھنی ہوگی، یعنی کچھی ای سی ای پہلی سے آ آٹھویں، نویں، دسویں، گیارویں، بارویں کو ان کے گروپ اور جنس کے لحاظ سے آپ کو بچوں کی تعداد لکھنی ہوگی یا پر کرنی ہوگی، سوال نمبر نو کے سیکشن سی میں آپ کو چوتھی جماعت سے آٹھویں جماعت تک کے سال دہرانے والے طلبہ و طالبات کی تعداد متعلقہ خانوں میں لکھنی ہوگی، سوال نمبر دس، سوال نمبر دس میں تدریس دینے والے اسازہ کی تعداد آپ کو لکھنی ہوگی، ان میں سرکاری، مرد، سرکاری، خواتین، غیر سرکاری، م مرد و خواتین کی تعداد آپ کو اور مجموعی تعداد لکھنی ہوگی اس کے ساتھ ہی دوسرے ٹیبل میں آپ کو غیر تدریسی عملے کی تعداد لکھنی ہوگی جن میں مرد و خواتین کی تعداد اور ان کی مجموعی تعداد آپ کو لکھنی ہوگی نوٹ موجودہ تدریسی عملے کی تفصیلی معلومات اور ذاتی قوائف پر کرنے ہوں گے موجودہ تدریسی عملے کے لئے الگ سے پروفرما سیکشن ٹی دیا جا رہا ہے جس میں سولہ خانے موجود ہیں جس میں سب سے پہلے خانے میں ٹیچر کا نام اور اس کا شناختی کارڈ لکھنا ہوگا سب سے اوپر جب آپ دیکھیں گے اس پروفرما میں تو آپ کو اسکول کا نام سیمسکورڈ اور تدریسی عملے کی مقمل تعداد لکھنی ہوگی تدریسی عملے کی مکمل یا مجموعی تعداد وہی ہوگی جو آپ نے سوال نمبر دس میں لکھی ہے اب ان سولہ خانوں میں آپ ان تمام اسازہ کی تفصیل لکھیں گے ان کے قوائف میں آپ کو ان کے بی پی ایس سکیل ان کی اس سرویس میں انٹری ڈیٹ آف برڈ ان کا اے جی نمبر ان کی حاضری یعنی کہ 31 اکتوبر 2020 کو ان کی حاضری کیا تھی کسی ایک میں سے سیلیکٹ کر کے آپ کو اے کورڈ لکھنا ہوگا ان کا رابطہ نمبر اگر وہ دینا چاہیں تو آپ لکھ سکتے ہیں تدریسی عملے کی تفصیل میں آپ کو ڈیٹیلمنٹ پر جانے والے کسی دوسرے اسکول یا دفتر میں جو اسازہ جاگ گئے ہیں ان کی تفصیل نہیں دینی ہوگی بلکہ یہاں پر یا جس اسکول میں آپ کھڑے ہیں وہاں پر جو ٹیچر ڈیٹیلمنٹ پر آئے ہوئے ہیں ان کی تفصیل آپ کو لازمی دینی ہوگی سوال نمبر گیارہ سوال نمبر گیارہ میں اسکول کے متعلق معلومات فرہام کنندہ کی تفصیل دینی ہوگی یعنی کہ اسکول کا متعلق آپ کو معلومات کون دے رہا ہے اس کی تفصیل آپ نیچے دیئے گئے خانوں میں پر کریں گے اسکول بند ہونے کی صورت میں آپ اہل علاقہ سے بھی تفصیل لے سکتے ہیں اے سیکشن میں نام بی میں شناختی کارڈ نمبر سی میں رابطہ نمبر ڈی میں ای میل ایڈرس ای میں جنس مرد کے لیے ایک خواتین کے لیے دو ایف میں اہدہ پرنسپل ہیڈ ماسکرس کے لیے آپ ایک کا کورڈ لکھیں گے انچارج کے لیے دو استاد ہے تو اس کے لیے آپ تین کا کورڈ دیگر کے لیے آپ چار کا کورڈ لکھ کر اس کی تفصیل لکھیں گے اور ایچ میں آپ تستخد تصدیقی مہر لیں گے اس پرفارما کے آخر میں آپ کو تمام چیزیں ایک بار پھر دیکھنی ہوگی کہ آپ نے تمام چیزیں صحیح طریقے سے پھر کی ہیں کہ نہیں طلبہ و طلبت کی تعداد، ٹیچرز کی تعداد یہ تمام چیزیں آپ کو ایک بار اور تمام مکمل پتا سکول کا نام سیمسپورڈ وغیرہ آپ کو پھر سے چیک کرنا ہوگا اس فارم میں کچھ تصاویر بھی آپ کو سکول کی لینی ہوگی اگر آپ سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں اور آپ کے پاس سمارٹ فون ہے تو آپ کو کچھ تصاویر لینی ہوگی اور جسے لسیو کی طرف سے دی گئی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنا ہوگا جس میں جو تصاویر آپ کو لینی ہوگی ان میں حاضر بچوں کی کلاس میں بیٹھے ہونے کے دوران تدریز کی تصویر لینی ہوگی دو میں آپ کو حاضر اسازہ کی تصویر لینی ہوگی جو کہ ان کی اجازت سے مشروع ہے خواتین اسازہ ہونے کی صورت میں آپ ان سے اجازت لے کر ہی تصویر لے سکتے ہیں عمارت کی تصویر آپ کو لینی ہوگی جو کہ اندرونی اور بیرونی منظر پیش کر رہے گی بنیادی سہولیات کی آپ کو تصویر لینی ہوگی اسکول میں موجود ریکارڈ کی تصویر لینی ہوگی کمروں کلاسز لیب میدان وغیرہ کی تصویر لینی ہوگی اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس یہاں پر پرفورما فور کیمپس سکول میں 21 خانے دیئے گئے ہیں جس میں آپ کو مین کیمپس سب سے پہلے لکھنا ہوگا اس کا نام اور پریفیکس اور اس کے بعد آپ کو زمشدہ سکولوں کے نام لکھنے ہوں گے جو کہ آپ کو متعلقہ LSU سے مل جائیں گے خانہ نمبر تین میں آپ کو سیمیس آئی ڈی چار میں ٹائپ آف سکول پانچ میں مرجنگ ٹائپ آف مرجنگ آپ کو لکھنی ہوگی چھے میں سٹیٹس آف سکول لکھنا ہوگا ساتھ میں سکول بیلڈنگ آٹھ میں شیفٹ ڈاؤ میں لیول دس میں میڈیم گیارہ میں جنڈر بارہ میں ڈی ڈی او کاؤس سینٹر آپ کو لکھنا ہوگا تیرہ میں ٹیچنگ سٹاف کی تعداد میل فیمیل علیدہ علیدہ لکھنی ہوگی چودہ میں میل فیمیل نون ٹیچنگ سٹاف کی تعداد آپ کو لکھنی ہوگی سٹڈنٹ انرولمنٹ آپ پندرہ کے خانے میں لکھیں گے جس میں ای سی ای کچھی کے بچوں کی تعداد بوائز اور گلز کی آپ علیدہ علیدہ لکھیں گے اور ایک سے رہ کر بارہ تک آپ بوائز گلز کی تعداد لکھیں گے خانہ نمبر پندرہ میں آپ کو سٹڈنٹ انرولمنٹ یا بچوں کی تعداد لکھنی ہوگی ای سی اور کچھی کے بچوں کی تعداد بوائز اور گلز کی تعداد آپ کو لکھنی ہوگی اور پھر اس کے علاوہ آپ کو ایک سے بارہ کلاسز کی بچوں کی تعداد آپ کو الہیدہ خانوں میں لکھنی ہوگی خانہ نمبر سولہ میں آپ کو سکول میں موجود تمام کمروں کی تعداد لکھنی ہوگی خانہ نمبر سترہ میں کلاس رومز کی تعداد لکھنی ہوگی جہاں پر تعلیم کا سلسلہ چلتا ہو اٹھارہ میں آپ کو باؤنڈری وال کے کنڈیشن لکھنی ہوگی انیس میں واش رومز ڈرنکنگ مورڈر آپ کو لکھنا ہوگا کہ وہاں پر موجود ہے کہ نہیں یس یا نو میں آپ کو جواب دینا ہوگا الیکٹرسٹی یس یا نو اس میں آپ کو لکھنا ہوگا پورٹ نیچے آپ کو دیئے گئے ہیں تفصیلن تمام پورٹ آپ کو اس پروفورما کے نیچے دیئے گئے ہیں شکریہ